میں جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں آتی ہیں وہ مال سے محرومی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اچانک موت کی شکل میں، کسی قریبی رشتے دار کے حادثے کی شکل میں، ان کی وفات کی شکل میں یہ دنیا کی وہ سزائیں جن کو ہم سزائیں سمجھتے ہیں پہچان بھی لیتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی سزائیں بھی ہیں جو نظروں میں نہیں آتی وہ نگاہ بصیرت چاہتی ہیں کہ ہم اگر نگاہ بصیرت سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا میں کیسی کیسی ہم اور آپ کو دی یاد رکھو میرے بھائیو دنیا میں اللہ نے اگر سزائیں دی ہیں یہ اللہ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ بندے اس کی طرف پلٹ کر آئیں اگر ہم پلٹ کر آئیں گے موجود سزاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹا لے گا اور آئندہ اللہ تعالیٰ مزید سزائیں نہیں دے گا اور اگر توبہ سچی رہی اللہ نے قبول کر لی دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا بات اس کی ہے بات اس کی ہے کہ ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سزائیں ایسی ہیں جو ہم پر اور آپ پر مسلط ہوتی ہیں لیکن ہم اور آپ ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں سے کسرت سے استغفار کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ کئی گناہ ایسے ہیں جو ابتدان ہمیں نظر نہیں آتے پہلے مرحلے میں ہماری نظر ان تک نہیں جاتی لیکن آدمی اپنی زندگی کا خود احتسابی کی نظر سے جائزہ لے محاسبہ کرے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بھی اتنی ہی زیادہ مختلف ہیں جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مختلف تھیں اور اللہ کی نعمتوں کو ہم نے نہیں پہچانا اور وہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کو نہیں پہچانا ہم اپنی دنیا کو برباد کر لیں گے ہم اپنی آخرت کو برباد کر لیں گے